قرآن مجید کے ایک آیت پڑی آن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پڑا اس کے سائل میں کچھ بات کرنا جاتا ہے محضور مجید قرآن کہتا ہے مقرآن کہتا ہے ہم نے اس حق کو پیٹا کی اب عشور کہلو بھگوان کہلو خدا کہلو گوڑ کہلو اللہ کہلو مطلب صدق ایک ہی ہے ہم سب کا پیٹا کرنے اولا ایک ہی ہے اسی لئے قرآن مجید میں اللہ ہمارے ہیں یا ایوہنہ اِنَّا حَلَقْنَاكُمْ مِنْ دَقَلٍ وَغُنزَا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُورٌ فَقَبَعِلَا لِتَعَارَكُمْ ہم نے انسانوں کو پیٹا کیا مردوں کو پیٹا کیا عوضوں کو پیٹا کیا یہ تخصیم کے لئے نہیں بانٹنے کے لئے نہیں نفتوں کے لئے نہیں بلکہ یہ پیشان کے لئے اور محبت کے لئے اور کہا اللہ میں تم سب میں اچھا ہو ہے جو سب کے لئے اچھا تم سب میں اچھا ہو ہے جس کے احلاف سوچے ہو جو سب کے لئے اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے خیرنہ ہمین فکنہ تم سب میں بڑی آدمی ہوا ہے جس کے شریف سے جس کے بدل سے جس کی ذات سے دوسروں کو نتا ہوتے ہیں دوسروں کو سب پہنچا ہے دوسروں کو دونے پہنچا ہے میرے بھائیوں ملک کی صورت احاق انفراب ہے ملک نفرت کی دشاں میں جا رہا ہے ملک نفرت کی دشاں کی طرف دور رہا ہے اس نفرت کو ختم کرنا پڑے گا جس طرح جنید روڑگا میں قدم اٹھایا ہے ان سب بھائیوں کو قدم اٹھانا پڑے گا آنکھوں میں قدم اٹھانا پڑے گا پیار و محبت کو باڑنا پڑے گا یہ نفرت کے ختم کرنا پڑے گا ورنہ جان کو روزن نہیں جانا انسان کا ہون سستہ ہونے گا آلانکھے انسان جو ہے اللہ نے حرمایا کہ ساڑھی کانات انسان کے لئے آدمی بڑی چیزیں انسان اس میں مرد اور بچیزیں ہی آجاتے ہیں یہ لفظ ہی ایسا ہے یہ بہت بڑی ہمارے عشوہ کی دین میں ہے ہمارے اطلاع کی دین میں ہے اللہ فرمہ رہے ہیں اٹھانا سارے محرور میں سب سے املا سب سے پیارا انسان ہیں سورت سے بڑا مطام اس کا ہے چان سے بڑا مطام اس کا ہے ستاروں سے بڑا مطام اس کا ہے پھردوی سے بڑا مطام اس کا ہے سارے آسمانوں سے بڑا مطام اس کا ہے اور یہ نفردو کی مزار کی وجہ سے یہ نفردو کی دیوانوں کی وجہ سے اس کا خون سستا ہو گیا ہے اس کی گردنیں مار کر نائے باگائے باگائے جا رہی ہے پارٹیاں بھائے سکا جائے گئے ہیں انسان بہترح انسان ہو سیکھ ہو یا انسائی ہو یا مارہ انہوں پائی ہو یا ایک مسلمان ہو جو بھی سما سے جو بھی مارہ سے تعلق لکھتا ہو انسان بہترح انسان ہے اس کا خون اشور اللہ بھگوان کے پاس بڑا عطیب کی ہے بلکہ اللہ نے تو یہ جانوروں کو دیتی بنایا سبھی مددوں میں کسی جانوروں کو دیتا ہوا نہیں دیکھتے بلکہ ہم کو تو دیکھ کر چلنے کا حقا ہے اگر ہمارے نازان ہی ہیں کوئی چھوٹی پیس کی نیچے آ جاتی ہے اور مرد جاتی ہے اس کی جیس پر اللہ کا حرش ہل جاتی ہے چھوٹی کا مکروں کا اور جانوروں کا جب اجتا ہوتا ہو رکھتے ہیں بلکہ جدیل میں آتا ہے کہ ایک پیاسے کھتے کو اس لئے کورت میں تو ویشہ تھی پانی پلایا اللہ نے ہمارے کے لئے ہمیشہ کا جنہ پہ بھی سکتے ہیں خودوں کا اللہ کے پاس بھانے ویڈیو کا اللہ کے پاس بھانے وہ کہ انسانوں بنی ہیں آج ماہور انسانوں کے قتلے آن کا بنایا جاتا ہے کسی سماج اور کسی دانس کے قتلے آن کا بنایا جاتا ہے اس پروگرام کو اگر ہم سچا سمجھے گے اپنے دلوں میں اٹھارے گے اور یہ ست بھانا کو خرد خرد میں سارے لوگوں کے آن کریں گے تو یہ جو قتلے آن کا پروگرام ہے اپنے انسان کے بھون کو سستہ کرنے کا جو پروگرام ہے وہ سب ستم ہو جانے والا ہے میرے بھائیوں سمجھو اور بیدار ہو جاؤ سمجھنے کی ضرورتیں بیدار ہونے کی ضرورتیں اس لیے کہ جو گھر جلے گا اس کے بعد وہ میرا گھر ہے وہ آن میں گھر سے بھی لگنے والی ہے آن کسی صبح کے لوگ ملشان ہیں کل ہم پر بھی ایک مورا وقت آ سکتا ہے اس لیے ہمیں پیارا محبت کو باٹنا پڑے گا اللہ میں اس طرح سے کہا ہے درد دیل نواز سے پیسا کیا ہے انسان کو درد دیل نواز سے پیسا کیا ہے انسان کو ورنطاعت کے لیے کچھ کم نتیل کرتے ہو بھی اللہ کے بات اللہ کی عبادت کے لیے بڑی مختلوق نہیں انسان کو جو پیدا کیا رہے ہیں یہ تو خوشی باتنے کے لیے غم باتنے کے لیے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے انسان ہے اگر انسان کو نہیں سمجھتا ہے وہ انسان نہیں ہیں بلکہ حیوان ہیں انسان پیدا انسان ہے اس کے مذہب کو بے کرنی جائے گا اس کے سماس کو بے کرنی جائے گا ہر ایک کے ساتھ تو کان لگے ہوئے ہیں ہر ایک کے ساتھ تو ہاں لگے ہوئے ہیں ہر ایک کے ساتھ تو کان لگے ہوئے ہیں ہر ایک کے ساتھ ایک ہی نات لگے ہوئے ہیں ہر ایک کے بانوں کا سر ہی وہ ہیں ہر ایک کے خون کا سبر ہوا ہے اس نفرتے کس لیے ہیں اللہ نے جب نفرت نہیں کیا عشوہ نے جب نفرت نہیں کیا ایسی طریقے سے مدوان کے لیے نشرت نہیں کیا آلیت مالک میں جب نفرت نہیں کیا ہم کون ہوتے میں جب نفرت کرتے ہیں اس کے لئے میرے بھائیو اللہ مرکان کی طرح کناہ ہے ہمارے ہندوستان کے بارے میں یہ وطن سے محبت یہ لوگ ہمیں سکھائیں گے ہمارے طرحوں نے ہمارے مزروں نے اس وطن کے لئے حکوم بیا آپ سب نے مزروں پر لڑائی کری رہے اپنے بیویوں کو بیوہ کیا ہے اپنے بچوں کو یتیم دیا ہے اور اپنے زمینوں کو چھوڑ دیا ہے اس ملک کو آدھا کرتے کیلئے بہت سے لوگوں نے بہت بہت بڑا اس کے اندر دو آدھا سکتا ہے اس لئے جو ملک ہیں ہم سب کا ملک ہیں کسی کا جاگیری نہیں ہے ہم اس ملک کے وطن دان ہیں ہم اس ملک کے پارٹنن ہیں جس طرح سب کا اس میں ہاں ہے اس طرح ہمارا جس میں ہاتھ ہے اس لئے خودداری کے خواہدنے کی ضرورت ہے حمت کے پاس رہنے کی ضرورت ہے اور اس کی پاس آنے کا خیال کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے یہ ملک جو رہے ہیں اس میں جنگ آزادی میں بہت ساروں کا اقدان یہ یوگدان ہیں اور بہت ساروں کی قربانیاں ہیں جس طرح کہ مختی صاحب میں بھی اس کا مختصر نشہ کچھا ہے ہمارے کوئی صاحب میں بھی نشہ کچھا ہے تمہیں نے مختصر مختصر انداز میں کہا ہے لیکن کہ آزادی کے ضرورت دو سو سالہ ضرورت ہے یہ کچھ جلدی ضرورت ہونے والی نہیں ہے لیکن میں ایک بات آپ کو کہوں ہوں کہ ہم بھی اس وطن سے کس طرح محبت رکھتے ہیں اور اس کے آزاد کرنے میں ہم سب پر کس طرح ہاتھ میں میرے بھائیو گاندی جی ان کا بھی بڑا یوگدان ہے یہ ہمارے محاطمہ ہے اور یہ بھی سب سماج کے ساتھ ہمیں لڑک سمجھ کر کے انگرے دو بھگاؤ کی اس کی چلائیے اور انہوں نے ایک اندولوں کی آزاد ڈانٹی نبت والا اندولہ سور ہے اس دن میں لکھاو رہا ہے تاریخ میں لکھاو رہا ہے انہوں نے کہا کہ میں اندولوں کیا ہوں تو اندولوں میں کون میرا ساتھ دے گئے ہر سماج کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور مسلمان سے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے انہوں نے یہ کہا اندولوں پرے مرکوں میں کرنا ہے ویدیشی چیزوں کو بائی کار کرنا ہے ویدیشی چیزوں کو بائی کار کرنا ہے اور اپنے مفتوں کو ملگوز کرنا ہے لیکن یہاں تک ہو ہمارے ساتھ رہنے والوں کو پیاس پرداز کرنا پڑے گی بھوک پرداز کرنا پڑے گی اور ہندہ ساتھ ہی ہوگا ظلم اجازت ہی نہیں ہوگی جب اگریزوں کو معلوم ہو گیا ایک جگہ پر آکر لوگ بھی اور کہاں کہ تمہارے اندولوں میں کرو سب لوگوں نے کہا ہمارے آزمانے کو کہاں ہے ہمارا حضر رہے گا ان کی خیاضت میں اندولہ چڑھ رہا ہے انگریزوں نے کہا بند کرو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ دھانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں بندگوں کے سامنے آگئے ہیں اس میں وطور خان خان وطور خان اور ان کی مولاد میں ہم نے دیکھا ہم نے سنا ہے کہ خان وطور خان کا اس وقت کے آزازی میں بڑا حضران ہے انگریزوں نے کہاں ارے تم بندگ کے سامنے آگیا تھوڑی دیر میں تم مرنے آنے ہو اور تمہارے چیارے پر کچھ آزاز نہیں آنے کے لیے آنے کے لیے بھارت کے لیے مرنہ یہ ہمارا باہر ہے یہ ہمارا بھٹنا ہے ہم ہمارے لوگوں کے جائے تیاری محبت رکھتے ہیں انگریزوں نے کہاں ہم لڑھ کرنے رہے ہیں ہمارے معاشرہ گانگی نے کہاں میرے ساہر کرتے ہیں ہمارے ساہر کرنا ہے ہندسہ سے کتنا کرے گا ہمارے معاشرہ کی تیارت ہمارے معاشرہ کی تیارت ہم سے کام کر رہے ہیں ہم دل مجالتی حضرت بھٹنا ساہر کریں گے بہرحال انگریزوں نے اتنے مردانوں کو بندگوں کی بولی آسی وہ مر گئے ہیں لیکن قتل آم نہیں کیا کسی کو قتل نہیں کیا کسی کا خوند آگاہ دیں آج سکر میرے بھائیوں ماہوں نے ساہب نائے جارا ہے کہ انسان کے اون کو پانی سے بے نازہ سکتا کیا جارا ہے اس لئے ہم سب کی ذمہ داری ہے جنگیت الولمہ جنگیت کی بھی نائے نہیں ہیں کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ آن اتحار محبت کو باتنا پڑے گا یہ گنگا جمعہ اس تحصیب کو باتی رکھنا کرے گا اور کوئی مولان بھی پیٹھن سکھا تھا کوئی بھی مذہب پرنے سکھا تھا کسی طریقے سے اللہ کا اعلیٰ نے یہی کہا کہ مذہب نہیں سکھا تھا آپ کا تمہیں بائی رکھنا مذہب نہیں سکھا تھا آپ کا تمہیں بائی رکھنا ہندی ہے ہندو ہندو ستا ہمارا اور علامہ اعلیٰ نے جو یہاں تک کہا ہم بھل گلے ہیں اس کی یہ بل ستا ہمارا ہم بل گلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا مذہب نہیں ذکا آفرس میں بیر رکھنا ہن بھی ہے ہم بٹن ہے ہندو ستا ہمارا بہرحال انہی چن ستوں پر اور جن انفاظ پر چن انفاظوں پر یہ ہمارے اپنے جزمات ہیں اور یقینہ ملک کی جو خیزہ ہے تو خراب ہو رہی ہے ہم سب کو مل جل کر یہ پیار و منقب کا آگے بڑھانا پڑے گا مطلق کے ساتھ جلانا پڑے گا پھر میں دیکھ مرتبہ ہمارے جلدے پر اللہ کی جو کاؤنان ہے جو جبان ہے ہمارے ستوں پڑے گا اور ان کے اجازتات ہیں جن تمام ہی اجازت کا شکریہ آدھا کرتا ہوں یہاں میں آلے سب سے تمام ہم امانوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جب کبھی بھی ہم غریبوں کی طرف سے آپ کو حالات کی جائے گی میں امیر اتنے کو بار بار آئے گے اور یقینہ ملک کو بچانے کے لیے اپنے خود کو سستا سمجھیں گے اور اپنے جائیوں کو سستا سمجھیں گے انہی چند بازوں پر اپنی بازوں کو ختم کرتا ہوں فاصل جوانا نے اپنے تاہر بلا رہا ہے